کے شروع میں دیکھی تھی یہاں پر ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ باہر کی دنیا میں وائرس پھیل گیا ہے اسی لیے ان لوگوں کو اس وائرس سے بچا کر یہاں پر رکھا گیا تھا جو بھی ایک بہت بڑا آئیلنڈ تھا یہاں پر کسی بھی قسم کا وائرس نہیں تھا اب یہاں سے باہر جانے کے لیے ایک لارٹری سسٹم بھی تھا جس کا بھی نام آتا تھا وہ انسان لیب سے باہر چلا جاتا تھا وہاں پر لارٹری میں ایک آدمی کا نام آتا ہے مطلب اب وہ باہر جا سکتا تھا ہمیں لیب میں لینکن جیسے لوگ دکھائی جاتے ہیں وہ لیب میں کسی قسم کا کام کر رہے تھے یا پھر کسی چیز کو تیار یہی نہیں یہاں پر ایک وائردار تھی جس میں یہ لوگ الگ الگ قسم کی وائٹامینز کو ایڈ کر رہے تھے لیب میں روز کسی نہ کسی انسان کو سفردستی لائے جاتا تھا ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو ماں بننے والی تھی اس کو بھی اب ماں بننے کی بچہ سی لیب سے باہر جانے کا کہا جاتا ہے لیب میں ڈاکٹر آتی ہیں جو لینکن کو چیک کرنے آئے تھے وہ لینکن سے اس کے سپنے کی بارے میں پوچھتے ہیں اور اسے ڈرائنگ بنانے کا کہتے ہیں جس ووٹ یعنی کشتی کو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا لینکن اس کو بہت اچھے سے بنا دیتا ہے ڈاکٹر یہ بات دیکھ کر بہت حیران تھے اور اسی لیے اس کا اور علاج کرنے کے لیے لیب میں ہی رہنے کا کہتے ہیں لینکن کے جسم میں چھوٹے چھوٹے مایکرو سنسرز کو ڈال دیا گیا تھا تاکہ اس کی دیماغ کو یہ لوگ پڑھ سکیں پر لینکن جان بوچھ کر اپنے اس سسٹم کو فیل کروا دیتا ہے تاکہ یہ کہاں سے باہر جا سکے جہاں پر جانا منع تھا لینکن باہر کے دنیا میں بہت دلچسپی لینے لگا تھا وہ باہر کے دنیا کو جاننا چاہتا تھا کبھی ایک جگہ پر جا کر اس کی ملاقات اک آدمی سے ہوتی ہے جس سے لینکن کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اب یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ باہر کے دنیا کے بارے میں یہاں آئیلنڈ پر لیب میں رہنے والے لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر کے دنیا کیسی ہے کون کیا کرتا ہے لینکن ان سب باتوں کو جاننا چاہتا تھا جب ایک دن وہ آدمی گام میں مصروف تھا لینکن ایک مکھی کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے کیسے زندہ ہے اب وہ اس مکھی کو باکس میں بند کرتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے جب ایک دن وہ آدمی لیب میں کمپیوٹر تھی کرنے آیا تھا جو لینکن کا دوست تھا وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر ایک پورٹ میں سے زندہ انسان کو باہر نکال رہے تھے جس کی تاریں لیب میں موجود انہی دوائیوں سے جڑی تھی جس پر لیب میں رہنے والے لوگ کام کر رہے تھے یعنی کہ ان بائر ساروں کی مدد سے ان میں دوائیاں پہنچا کر ایک قسم کا ان کو فراغ دے کر انسان بنائے جا رہے تھے ڈاکٹر اب اس آدمی کو تیار کرتے ہیں ایک ٹیگ لگا کر اسے لیب میں بھیج دیا جاتا ہے اگلے دن لوٹری کا اعلان ہوتا ہے جس میں جارڈن کا نام آ گیا تھا یعنی کہ یہ اب جارڈن کو آئیلنڈ سے باہر لے کر جانے والے تھے یہ سوچ کر لینکن کافی زیادہ پریشان تھا اس لیے رات کو ہی وہ اس ایڑیا میں آ جاتا ہے جہاں پر جانا منع تھا اس کے پاس جو مکھی تھی وہ اس کو ہوا میں چھوڑ دیتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور میڈیکن ایڈیا میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ جا کر دیتا ہے جو عورت ماں بننے والی تھی اس کا بچہ اس جیسے ہی دیکھنے والی ایک عورت کو دی دیا گیا تھا اور ڈاکٹر پھر اس عورت کو مار دیتے ہیں جب لینکن آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس آدمی کا نام تو پہر لوٹری میں نکلا تھا اس کا ڈاکٹر آپریشن کر رہے تھے جب وہ آدمی ہوش میں آتا ہے اور ایسا دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر ڈاکٹر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا نیور باہر نکال لیتے ہیں لینکن کو یہ سب دیکھ کر سمجھ آ گیا تھا کہ ضرور جارڈن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ اس نے بھی لوٹری کو جیتا تھا لینکن جا کر جارڈن کو سب پتا دیتا ہے اور اب یہ دونوں یہاں سے بھاگنے کا پلان کرتے ہیں مگر یہاں کے سیکیورٹی گارڈز ان کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھاگتے بھاگتے ایک کمرے میں پہنچ گئے تھے جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے انسانوں کو رکھا گیا تھا مگر وہ ہوش میں نہیں تھے ان کے دماغ میں ایک آڈیو کو فٹ کیا جا رہا تھا اس آڈیو میں یہ کہا جا رہا یعنی کہ تمہیں چنہ گیا ہے تم بہت خاص ہو اس آئیلنڈ پر رہنے کے لیے اور لنکن کو بھی یہ سپنے میں بار بار سنائی دیتا تھا یہ لوگ ان کو ایسی ہی ویڈیوز دکھا کر ان کا برین واش یعنی کہ ان سب لوگوں کو یہ اپنی طرف متوجہ کرتے تھے پھر یہ دونوں بھاگتے ہوئے ایک پل پر آ گئے تھے جہاں پر یہ دیکھتے ہیں وہاں پر ایک کمرہ تھا جس میں کیمرہ کی مدد سے باہر کے دنیا کو دیکھا جا سکتا تھا ان کو پتا چل چکا تھا کہ اصلیت میں تو اس آئیلنڈ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے کیونکہ باہر کے دنیا بلکل ٹھیک ہے یہ دونوں اب لیب سے نکل کر اصل دنیا میں آ گئے تھے جہاں پر یہ آسانی سے سانس لے رہے تھے یہ لوگ تو اب بھاگ گئے تھے لیب میں یہ ڈاکٹر سب کو بتاتے ہیں کہ لنکن اور جارڈن کو ایک وائرس ہو گیا تھا اس لیے ان کا علاج کرنے کے لیے انہیں لیب میں رکھا گیا ہے لیب کی ہیڈ ڈاکٹر نے ایک آدمی کو بلایا تھا جو باہر کے دنیا میں جا کر جارڈن اور لنکن کو مارنے والا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو لیب تھی وہ دراصل اپنی کلائنٹس کے لیے آرگنز بنانے کا کام کرتی تھی یعنی کہ جسم کے حصے اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی بھی سال کے طور پر ہاتھ پاؤں یا کسی بھی اندرونی حصے کی یہاں پر کافی سارے بزنس مینز پولیٹیشنز اور کافی مشہور لوگ ان کی کلائنٹس تھے اور ان کے پاس ایسے لوگ آیا کرتے تھے جن کی جسم کے حصوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا یا پھر وہ لوگ جو بچے پیدا نہیں کر سکتے تھے تو ڈاکٹر ڈی این اے کی مدد سے ان کی کلونز تیار کرتے تھے یعنی کہ ان جیسے ہی ڈوپلیکیٹ ان کی ہم شکل انسان اور پھر ان کے جسم سے کوئی بھی حصہ وہ اپنی کلائنٹ کے لیے نکال سکتے تھے اور آخر میں یہ سب کام ہونے کے بعد کلونز یعنی ڈوپلیکیٹ انسان کو مار دیا جاتا تھا دراصل شروع میں چپ انہوں نے ویجیٹیٹیو میتھل کی وجہ سے کلونز بنانے کی کوشش کی تھی ویجیٹیٹیو یعنی کہ وہ سٹیج جس میں انسان زندہ تو ہوتا ہے مگر اس میں کوئی بھی ایموشنز فیلنگز کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ایک زندہ مردہ کی طرح رہتا ہے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا جیسے انسان کومہ میں چلا گیا ہو مگر ان کا یہ تجربہ کام نہیں کیا اس لیے انہوں نے دوسرا طریقہ تیار کر کے کلونز بنائے جس میں یہ ان کے دماغ میں ان یادوں کو ڈالتے تھے کہ جیسے یہ اس آئیلنڈ پر کیسے آئے ان کی بچپن کی کہانی اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جورڈن اصل دنیا میں ایک بہت بڑی سیلیبرٹی تھی سارا جورڈن جو ایکسیڈنٹ کے بعد کومہ میں چلی گئی تھی اس کو بھی آرگنز کی ضرورت تھی وہی پر لنکن بھی ٹام لنکن تھا جو ایک بہت بڑا ڈیزائنر تھا اس کا ایک گردہ فیٹ ہو گیا تھا لیب میں جو ڈاکٹر تھے وہ جسم کے حصوں کی بہت بڑے سپلائر تھے اور وہ یہ کیسے کرتے تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یعنی کہ یہ کلونز بناتے ہیں اس بارے میں ان کے کلائنٹ کو بھی نہیں پتا تھا پہلے وہ انہیں یہاں کی طور طریقے بتاتا ہے اور انہیں کچھ پیسے بھی دیتا ہے انہیں سمجھاتا ہے کہ انہیں اپنے اصل انسان سے کیسے ملنا ہے ان کو ٹرین میں بٹھا دیتا ہے ادھر وہی آدمی جس کو ڈاکٹر نے انہیں مارنے بھیجا تھا جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی نے ان دونوں کی مدد کی ہے تو وہ وہاں پر جا کر اسے مار دیتا ہے جارڈن اور لنکن کا پیچھا کرتے ہوئے وہ آدمی سٹیشن تک پہنچ گیا تھا مگر یہ دونوں اسے پچھ کر نکل جاتے ہیں صحیح وقت پر ٹرین بھی آ گئی تھی یہ جب شہر میں پہنچتے ہیں سب کچھ پتل چکا تھا دنیا نے بہت ترقی کر لی تھی جارڈن یہاں بنا کر اپنا ایک بہت بڑا پوسٹر دیکھتی ہے جو سارا جارڈن کا تھا یعنی کہ جس کے ڈی این نی سے اسے بنایا گیا تھا وہ نمبر لے کر اس کے گھر کال کرتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ کار ایکسیڈن کی وجہ سے وہ ہاؤسپٹل میں ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے یہ دونوں جب پچھتے پچھاتے ہاؤسپٹل جاتے ہیں تو وہ آدمی وہاں پر بھی آ گیا تھا جو انہیں مارنا چاہتا تھا یہ اسے وہاں سے بھی بھاگ کر بچ نکلے تھے پھر یہ لنکن کی اصل مالی کے گھر چاہتے ہیں جس کا نام دوم لنکن تھا یہ جب اس سے ملتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے وہ بلکل اس جیسا تھا لنکن بتاتا ہے کہ تمہیں آرگن دینے کے چکر میں داکٹر تمہارے کلونز تیار کر رہے ہیں اب یہاں پر ٹام لنکن مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے پر وہ چھوٹ بول رہا تھا کیونکہ اس کا ایک گھرتہ غراب تھا اسے تو صرف اس چیز سے مطلب تھا اور وہ داکٹر نے کیسے تیار کیا وہ اس بات کو نہیں جاننا چاہتا تھا وہ داکٹر کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہے دراصل ٹام لنکن ایک بورٹ ڈیزائنر تھا وہ گشتیوں کی ڈیزائن بنایا کرتا تھا اس لیے لنکن کو ویسے ہی سپنے آتے تھے ادھر ڈاکٹر لیب میں ابھی بھی سب چیزوں پر ریسرچ کر رہے تھے کہ لنکن کو سپنے کیوں آتے تھے انہیں پتا چلتا ہے کہ جو ان کا مانک یعنی اصل انسان ہوگا فود جو کچھ کرے گا ان کو یہ اپنے سپنوں میں دیکھ سکتے ہیں اس لیے ڈاکٹر اب ٹر گیا تھا وہ یہاں پر جتنے بھی کلونز تھے سب کو ختم کرنے کا کہتا ہے تاکہ لنکن کی طرح یہ ان کی آنے والی زندگی میں خطرہ نہ بنے ادھر وہ آدمی بھی توم لنکن کے گھر پہنچ گیا تھا اصل لنکن اور نکل لنکن کے درمیان بہت لڑائی ہوتی ہے جو کلون یعنی نکل لنکن تھا وہ اپنے لیب والی آئی ڈی اصل کے ہاتھ پر باند دیتا ہے جس سے وہ آدمی اس کو کلون سمجھ کر مار دیتا ہے جو کلون لنکن کو مارنے آیا تھا پر اس نے غلطی سے اصل لنکن کو مار دیا تھا جبکہ کلون لنکن تو ابھی بھی سندہ تھا وہ آدمی جس کو ڈاکٹر نے مارنے بھیجا تھا اب چورڈن کی تلاش میں تھا جس کو فود لنکن نے چھپا کر رکھا تھا کلون لنکن بالکل اب اصل لنکن کی طرح رہنے لگا تھا ایک دن اس کے پاس اس ڈاکٹر کے ویڈیو کال آتی ہے جس میں ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ ہمیں آپ کے ڈی ای نے کی ضرورت ہے جو پہلے ہم نے کلون بنائی تھے وہ کسی خرابی کی وجہ سے ہمیں انہیں ختم کرنا ہوگا لنکن سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کو ختم کرنے والے ہیں کیونکہ ان میں سے اس کی بہت سے دوست بھی تھے یہ جورڈن کے ساتھ مل کر پلین بناتا ہے یہ دونوں اب دوبارہ سی لیب میں آ گئے تھے ڈاکٹر جب لیب میں ریسرچ کر رہا تھا تو اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ جس کو انہوں نے مارا تھا وہ اصل لنکن تھا جبکہ نکل لنکن ابھی